بچوں کو جدی منپسند ڈال مل جاتی ہے تو ان کی خوشی کا ٹکانا نہیں رہتا ہے اسی سنگلہ میں آج ہم آپ کے لیے طاقت کا کھجانہ ڈال ہے جو وہ لے کر آئے ہیں وہ ہے ثابت مصر کی ڈال جس کو ہم گاجر کے ساتھ بنائیں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں میں گاجر چاہے نہیں آتی ہیں پر جو پہاڑی گاجر وہ آتی ہے ہم اس کا یوز کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلتھی ڈال بن جاتی ہے نمشکار، رادے رادے، سسریعکار، جیماتا جی وشنو کچھل میں آپ سب کا سواگت ہے جی آج ہم آپ کے لیے بنانے جا رہے ہیں ثابت مصر دال ویدھ، کیرٹ ہم اس میں گاجر کپ جو کریں گے جس سے یہ اس کا سواد ہے جو وہ چار گناہ بڑھ جاتا ہے اور بچوں کو بھی یہ بہت ہی زیادہ منبھاتی ہے تو آئیے ہم اس رسپی کی شروعات کرتے ہیں ثابت مصر ویدھ گاجر بنانے کے لیے ہم نے تقریباً دو سو گرام کے قریب ہم نے ثابت مصر لیے ہیں اور اسی میں ہم نے دو گاجریں لیے ہیں جس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر چھیل کر اور بری پیرک پیسز میں کٹ لیا ہے یہ اپشنل ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کٹ کر ڈال سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ککر میں دو گلاس کے قریب پانی ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم اپنے ثابت مصروق اچھی طرح سے دھو لیں گے دھونے کے بعد اس کو پانی میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھگو کر رکھیں گے پھر اس میں ہم ککر میں پانی ڈال کر اس میں ڈال دیتے ہیں آئیے ہم ککر میں پانی ڈال کر وائل کرتی ہیں اور دال کو اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں گیس پر ہم نے ککر میں دو گلاس پانی ڈال دیئے ہیں اور ہم نے اپنی ڈال کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا اب ہم ککر میں ساری ڈال ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بال تک صرف ڈال ڈالیں گے گاجروں کو ہم بعد میں ڈالیں گے اور ڈال کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے قریب آدھا چمج کے قریب ہم اس میں سینہ نمک ڈال رہی ہیں دوستو جیسے کی آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈال جو ہے وہ یورک ایسڈ تھوڑا سا بنا دیتی ہے تو اسی یورک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے ڈال کو ایک بالہ آنے تک اس کو اچھی طرح بوائل کریں اور جب اس کی جو بھی جھاگ آتی ہے اس کو آپ جرور رموم کیا کریں جیسے ہی جھاگ آئے گی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈال کی جھاگ ہے جو وہ کیسے رموم کرنی ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ اوپر کی جھاگ ہے جو تھوڑی تھوڑی گرمی جھاگ وہ ہم اس کو رموم کر دیتے ہیں سابوڑالوں میں ویسے تو جھاگ بہت کم آتی ہے پر کوئی بھی کیمیکل لگا ہوتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں یہ ہم فینک دیں گے جیسے بھی جھاگ آئے گی اوپر کی جھاگ کو ہم اتار کر فینک دیں گے ابھی ہم اس میں اپنی جو پہلے سے کٹیوی گاجر ہے اس کو ملا دیتے ہیں اور ساتھ میں ون فورت چمج کے قریب اس میں ہم حلدی ملائیں گے تاکہ ہمارا دال میں کلر اچھا آئے گا اور کوکر کی سیٹی لگانے کے بعد کوکر کا ڈککن لگانے کے بعد اس کو تین سے چار سیٹی میں ہی یہ دال پک جاتی ہے تو آئیے ہم ویٹ کرتے ہیں آئیے اب ہم ثابت مصر گاجر دال کو ہم تڑکا لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گیس کو چلا دیا ہے اور اوپر کڑائی رکھ دیا ہے دال کو تڑکا لگانے کے لیے ہم دیسی گی کا اپیوگ کر رہے ہیں ہم نے ایک چمج کے قریب دیسی گی ڈھاڑ رہے ہیں گی کو اچھی طرح سے گرم کر لی دیئے اب ہم اس میں آدھا چمج کے قریب جینہ ڈال کر جیرے کو اچھی طرح سے بھونیں گے جیسے ہی جیرہ ہمارا بھون جاتا ہے تو اس میں ہم ہم نے دو چھوٹے چھوٹے پیاج لیے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں گیس کی فلیم کو آپ تیڑ پہ ہی رکھیں گے بہت سے تو اس ڈال کو لہسون کا بھی تڑکہ لگتا ہے پر گرمی کی وجہ سے ہم اس میں لہسون کا پیس جو نہیں کریں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور لہسون کی تاثیر ہے جو وہ گرم ہوتی ہے جو پیاج آپ اس میں جڑے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کھول لیے گیے تاکہ موہ میں زیادہ بڑا بھوٹ نہ آئے پیاج مارا اچھی طرح سے بھوٹ چکا ہے چھوٹی مرچے دو سے تین لیا اس کو بھرک بھرک چوپ کر دیا ہے اور دو ٹماتر اس کو بھی ہم نے چوپ کر دیا ہے ایسی تڑکے میں یہ سم ملا دیتے ہیں جیسے کی آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم جیسی ٹماتر ڈالتے ہیں تو ٹماتر کو گلانے کے لیے نمک کا اپیوگ کرتے ہیں ہم نے آدھا چمچ کے قریب پہلے نمک ڈالا ہوا ہے اور تھری فور چمچ کے قریب ہم اس میں نمک کو ڈال رہے ہیں اور تھوڑا سے اس میں ہلدی کا ٹچ دیں گے آدھا چمچ کے قریب ہی ہم دے کی مرچ کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچ ڈالی ہے اس لئے مرچ کا پھوگ ہم نہیں کریں گے یہ اوکشنل آپ چاہے تو کر دی سکتے ہیں اب اچھی طرح سے تڑکے وہ بھونے گے جب تک ٹماتر ہمارے اچھی طرح سے گلنا جائے ٹماتر ہمارے اچھی طرح سے بھوٹ چکا ہے تڑکہ ہمارا سوڑا سا میچے لگ رہا ہے اسی سٹیج پہ ہم تھوڑا سا اس میں پانی ملا دیتے ہیں تاکہ ہمارا جلے نہ ایک دو منٹ کے لیے اسے اور پکائیں گے تڑکہ ہمارا اچھی طرح سے بن چکا ہے اب اس میں ہم بائل کی ہوئی ثابت مسر اور گاجر کی دال کو ڈال دیتے ہیں اب دیکھ پانے ہو کہ دال ہماری اچھی طرح سے بائل ہو چکی تھی دو سے تین منٹ تک اس کو ہم اور بائل کریں گے اس کے بعد ہم اس کی تھکنک سیکھ کریں گے آپ کو جیسی اس کی تھکنک چاہیے جدی آپ زیادہ پتلی ڈال کھاتے ہیں تو آپ اس کو پانی اور ڈال سکتے ہیں جدی آپ تھک ڈال کھاتے ہیں تو آپ اسی حساب سے ڈال کی کنسٹینسی ہے جو وہ رکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ تک عبالانے تک ہم ویٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں ون فور چمج کے قریب گرم مسالہ ایڈ کریں گے مسالہ ڈالنے کے بعد دال کو آپ اچھی طرح سے ہلا دیجئے دال کی تکنس آپ دیکھئے کتنی بڑی آئی ہے جد بھی ہم کوئی سبجی بناتے ہیں تو اس میں اوپر سے آپ ایک پنچ اجوائن ہاتھوں سے رگڑ کر ڈال دیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی گینس نہیں بنیں گی اور اس کا فلیور بھی ہے جو بہت بڑی آتا ہے اور دال کا فلیور ہے جو وہ کافی انخواس ہو جاتا ہے جو اجوائن ڈالنے سے تو آئیے دال ہماری تیار ہے ہم اسے پروشتے ہیں ہماری ثابت مسور اور گاجر کی دال بن کر بلکل تیار ہو چکی ہیں اور آپ سے وینٹی ہے کہ میری یہ رسپی آپ گھر پہ جرور ٹرائی کریں اور اس ڈال کے تو بہت ہی زیادہ فائدے ہیں گاجر ہے جو وہ آنکھوں کے لیے بہت بڑی ہے ویٹامن ایکا سورس ہے ہی اور بچوں کو یہ خوب کلائی ہے تو آپ سے بھی انتی ہے کہ میرا یوٹیوب چینل وشنو کچن ہے اس کو آپ جرور سبسکرائب کریں لائک وی شیئر کریں اور اسی کے ساتھ میرا فیس بوک پیج بھی وشنو کچن کے نام سے ہے اس کو بھی آپ جرور فالو کریں اور لائک وی شیئر جرور کریں جائے ماتا دی